موسیقی ناظرین ایک بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور ہمارے کالرز جو ہمیں بریک کے دوران کال کر رہے تھے ان سے ہم التماس کریں گی کہ وہ اب ہمیں کال کر سکتے ہیں تاکہ باقی ناظرین بھی ان کی گفتگو سے فائدہ اٹھا سکیں ہمارا آج کا ٹاپک نفسانی خواہشات یا خواہشات نفسانی اور ہم اس پہ ذکر کر رہے ہیں اور خواہش انسان کے اندر پائے جانے جو ہے وہ ایک نیچرل جذبہ ہے اس کے پیدا ہونے میں کوئی حرش نہیں ہے اس طرح کوئی برائی کسی کا خیال جو ہے وہ ہمارے دل میں آتا ہے ہم کال پہلے لے رہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے مزید بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیکم سلام جی میری بہن بسم اللہ آپ دونوں کو بہت بہت سلام جی علیکم السلام میں دو حدیث کرنا چاہتی ہوں بسم اللہ پڑی گئے حدیث نمبر ایک آج دلیں تم کر دو تمہارے عمال حامل سوئے جائیں گے سبحان اللہ حدیث نمبر دو دنیا کی محبت ہر برائے کی جا رہے بے شک بے شک خدا حافظ بہت شکریہ بہن بہت شکریہ حدیثوں کا خزانہ آپ ہم دے کر گئی ہیں ایک اور کال کو ہم شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ بہت شکریہ بھائی میں چھوٹا سوال کرنا جاتا ہوں آپ دونوں سے جی بسم اللہ آپ نے اپنے پہتا کو کسی راہ رکھا ہے آپ نے بڑا اچھا رکھا ہے تمہار سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خواہشات اور حالات اور واقعات جو ہوتے ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے سوال پھوچھنا جاتا ہوں دیکھتے رہی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ مرحبت اللہ مرحبت اللہ میں بس ایک سکنڈ کے لیے حاضر ہوں ایک چیز جو میں سو کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ خواہش کو پورا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ڈیٹرمنٹ کرتا ہے کہ آپ کے خواہش جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے اور یہ مقبول ہے یا نامقبول ہے تو دیکھیں مثال کے طور پر مسجد بنانا ہے امام بارگاہ بنانا ہے کوئی حض پر جا رہا ہے آپ اس کے مدد کرنا چاہتے ہیں کوئی عمرہ پر جانا چاہتے ہیں کوئی جارہ سے مقدسہ کے لیے جانا چاہتے ہیں آپ اس کے مدد کرنا چاہتے ہیں کوئی سکول کھولنا چاہتے ہیں آپ اس کے مدد کرنا چاہتے ہیں سب ایک نیک چیزیں ہیں یہ لیکن ایسا آدمی اگر ان کی مدد کرے یا ان چیزوں کے لیے انداز فراہم کرے کہ جو خود غلط کمائی کماتا ہے رشت لیتا ہے یا اور پڑے دیکھوں سے وہ کماتا ہے تو اب پھر اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ قائقار چاہے وہ بھی کو غلط ہے تو نکال چاہے جو مقصد وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو لیکن اگر یہ قائقار غلط ہے تو پھر وہ یہ غلط ہوتی ہے وہ خواہشت ہے وہ غلط ہے بس میں اتنے کہنے چاہ رہا تھا مہاشکلہ مہاشکلہ اسلام علیکم برحمت اللہ اسلام علیکم برحمت اللہ اسلام علیکم کون بھائی کہاں ہیں تاریخ صاحب اٹلی سے فرمائیے میرے بھائی بھائی آپ کے مطابق اس سوال تھا میں نے کہا بھائی سے بسمیللہ بھائی جو آج کل پاسپورٹ سے وہاں پہ اگر اٹلی کے پاسپورٹ میں وہاں پہ لندن میں یا منچسٹر یا یعنی ادھر آپ کے پاس آئے تو ادھر آپ کے آئے کچھ کوئی ہے میں نہیں جو گائیڈ لائن دیتے ہیں گائیڈ لائن دیتے ہیں مقصد کس سلسلے میں کس سلسلے میں کس طرح یعنی کہ کسی میرے دوست یہاں سے گئے ہیں وہاں سے پاسپورٹ کے اوپر وہاں پہ کام کر رہے ہیں کچھ رہے بھی رہے ہیں میں ان کو جانتا بھی صحیح یعنی کہ میں نے ایک سوال آیا تھا کہ اگر ایک آدمی کہہی سے بھی جاتا ہے جرمن سے یہ کہہی سے جو ہمارے کیاں یا لیگل کے پروگرامز آتے ہیں اس پہ آپ فون کر سکتے ہیں یا آپ کا جو معاملہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ کہ باقیدہ آپ اس کے اوپر لیگل ایٹ چاہ رہے ہیں تو وہ کالز اسی لیے لائف کھولی جاتی ہیں جس طرح آپ ہم سے اس وقت بات کر رہے ہیں آپ جہاں پر سلسلسلس بیٹر پر فون کر رہے ہیں آج تک یہ ٹوپک کبھی بھی نہیں سنا آپ سوال کریں گے تو وہ آپ کو جواب ضرور دیں گے مخصوص جگہ نہیں ہے مخصوص جگہ بھی ضرورت نہیں ہے لائف کالز کھولی بھی ہیں اس میں لوگ بیٹھے میں ہیں آپ سامنے بات کریں اگر آپ آپ اس میں مطمئن نہیں ہوتے تو پرگیام کے بعد آفئر ان کے ساتھ گفتگو کر لیں آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا آپ کو سنجھا لیں گے کیا کر رہے ہیں باقی تو ظاہر جس ملک میں آپ آتے ہیں بہت شکریہ ریگولیشن سو فالو پرنے پڑتے ہیں ہر صورت میں بہت شکریہ تینکیو سیٹ تینکیو خدا حافظ جی ایک اور کالوں کو شامل کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام جناب جی جناب محمد عفظال صاحب جرمنی سے فرمائی ہے اخوائشن کے بارے میں تو بہت کچھ کھا جاتا ہے موت کے فریشتے میں اور چور میں فرق اتنا ہی ہوتا ہے کہ موت کا فریشتہ بھی بغیر کچھ آجاتا ہے اور چور بھی اور چور بھی لیکن چور کی خواہی ہوتی ہے کہ وہ پکڑا رہا جائے وہاں اکی جی خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ پاکستانیوں نے تحیہ کیا رہا ہے کہ وہ چوروں کو پکڑ کے رہیں گے بہرحال اچھی اچھی خواہش ہے یہ بھی اچھی خواہش ہے یہ بھی بڑی اچھی نیک خواہش ہے کہ جنہوں نے قوم و ملت کا مال لوٹا ہے وہ پکڑے جائیں اور اگر پکڑے نہیں جاتے تو پیٹ بھر کے زلیل ہوتے رہیں اچھی خواہش ہے نیک خواہش ہے اور نیک خواہشوں کا احترام سب پر واجب ہے کہ اتفاہ کریں اور اس کا ساتھ دیں نکوی بھائی نے کوئی چوال کیا تھا ہاں کہ وہ حالات کا اور واقعات کا اثر بلکل ہوتا ہے کیوں نہیں ہوگا حالات واقعات کا اثر ہوتا مگر پھر بھی وہی رزنائش کا میرے خال پوائنٹ ہوتا ہے میڈیم پھر بھی عقل رہیں گی کہ انسان کو جب خدا نے عقل سے نوازا اور سب سے بڑی دولت عقل ہے نفع نقصان کا جو ادراک ہے ہر چیز کو کہ کیا اچھا ہو کیا برا ہے بلکل جب آپ ٹھنڈا گرم دیکھ کے سوتے ہیں انسان کے بارے میں باتا ہے کہاں پیر رکھنا ہے کہاں نہیں آپ گرم چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے آدمے ہاتھ نہیں ڈالتے تو جب یہ تمام چیزیں سب چیزیں آپ کو عقل ہی بتاتی ہے عقل آپ کو دکھاتی ہے انسان چہرہ شناس لوگ ہوا کرتے ہیں جو کہ صرف بات بات میں کرتے ہیں پہلے شکل دیکھ کر ہی مطلب اندازہ لگا لیتے ہیں کہ شخصیت کیسی ہے پھر گفتگو کے ساتھ انسان مزید کھل جاتا ہے یہ تمام چیزیں اس کو اس کی عقل بتا رہی ہوتی ہے اس کا تجربہ اس کی عقل تو جب انسان عقل سے ہی کام نہیں کرے گا یا عقل کو استعمال کرے گا تو حالات و واقعات کا اثر اس کے پر کتنا ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہوں اس کو مضبط لے گا اور اس میں سے نگلنے کے لیے اس گرداب میں سے کوشش کرے گا اسی کو امتحان کا لیکن امتحان میں اور عذاب میں بڑا باریک فرق ہے بہت امدہ یہ بات اچھا ہوا یاد آگئی کہ بعض لوگ بعض انسان کے اوپر امتحان ہو رہا ہوتا ہے بعض لوگ مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے بعض انسان پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور وہ خود سمجھ رہا ہوتا ہے میں امتحان دے رہا ہوں نہیں اس کو کیسے پتہ لگایا جائے اس کا کیا ڈیفرینسز کے اندر کہ عذاب ہو رہا ہے یا امتحان ہو رہا ہے یہ عقل انسان کو بتائے گی اگر کوئی صدمہ کوئی ایسا سیک بیگ آپ کو خدا کی طرف لے جائے تو امتحان ہے یہ امام اللہ علیہ السلام نے یہ بات پر امتحان ہے کہ اگر آپ خدا کی طرف موڑ دے اگر کفر بکنے لگے سمجھے نا اور اس کے اوپر آل فال بکنے لگے تو وہ یقینا اچھے خاصے بیٹھے ہوئے تھے عذاب نازل ہوا نا پھر اس کو یوں کہلے نا کہ اچھے خاصے تھے اچاندک سے عذاب نازل ہوا آل فال بکنی شگر دی تو وہ عذاب ہے مگر جو وحی صدمہ اٹھا گے خدا کی جولی میڈال دے وہ امتحان ہے یہ امام اللہ علیہ السلام السلام علیکم ورحمت اللہ جنار علی صدر صاحب کیسے مزاج کیسے تبریت کیسی آپ کی اللہ کا شکریہ اچھا آپ کا محسن بھی یہ کافی نیچے آتی ہے لیکن وقتی بھی ملتا کہ بہت بہت شکریہ آپ کو بھائی سے ملاقہ دوتی ہوگی نا آپ کی آج کا یہ بہت اچھا یہ توان ہے اور اس کے اوپر تو جتنا بھی میں ہمیں کہا جائے نفس کے بارے میں وہ کم ہے میسے ایک کال ہے جو امام کا کو پہش کرنا چاہوں گا بسم اللہ راضباً امام محمد نفی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بہت ہی حسرت آپ نے یہ بات کہی تھی جو میری ذہن میں آ رہی ہے یہ بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جس میں جس کی زندگی کی باگزور اور اس کے ہاتھوں میں ہو وہی دنیا اور آخرت میں سب سے کامیاب انسان ہوتا ہے بے شکل لیکن اگر اپنے نفس کا اثر ہو جائے تو نفس ایسا شہرکت سے ہوتا ہے اس کے طرح سے ہوتا ہے جسے یہ گھوڑا ہوتا ہے گھوڑے کو بلک جائے تو کہیں سے کہیں بھاگ جائے کہ اسی جانسے اس اپنے جو جو سوار اس کے بات جو گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اس کو کہیں سے کہیں وہ پہنچا لیتا ہے وہی نفس کی بھی حالت ہے اگر نفس پر جو سوار ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ میں نہیں جا چکتا وہ گمراہ ہو جاتا ہے تو امام کا بہت خوبصور یہ قول ہے کہ نفس کا اچھے گھوڑے پر سوار ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ جانا ہے کہ ہم کس طرح سے نفس ہمارا ہے نفس ماؤمہ ہے سب سے ان دس نفس جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے مطمئنہ نفس مطمئنہ اس پر تو کوئی آئی نہیں سکتا ہے لیکن نفس اومارا جو ہے اس پر تو ہم غورت کیسا کر سکتے ہیں جو ہمارے نفس جو ہمیں بابا یہ کہتا ہے کہ یہ کام غلط ہے اب بھی سمجھ جاؤ اور بہت بھی خوبصور یہ ایک بات آخر میں میں چاہوں گا کہ نفس اومارا ہمیشہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے ہمیشہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور اس لیے اگر کبھی بھی ایسا موقع آگا ہے کہ وہ کاموں کے جنہیں فیصلہ کرنا ہو تو اس مشکل کام کو آسان کرتے ہیں مولا کا بہت خوبصور کال ہے جو کہ ابھی نیارہ جو نفس کے مطابق ہے مولا سنماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب دو معاملے تمہارے درمیان آ جائیں اور تمہاری سمجھ میں نہ آئے کہ کون سا بیٹر ہے اور کون سا مناسد تو دیکھو ان میں سے کون سا تمہاری خواہش نفسانی کے قریر ہے بس اس کے جب مخالفہ کرو کہ خواہش نفسانی کی مخالفہ یہی سب سے بیٹر ہے سبحان اللہ بہت عمدہ جزاکاللہ نفسانی خواہش نفسانی پر جسے کنٹرول کر لیا یقین میں وہ بہت عظیم انسان ہو جاتا ہے بہت بہت شکریہ آپ جزاکاللہ جزاکاللہ بہت عمدہ ماشاءاللہ مہتگوگی انسان کا کنٹرول اس کے اپنے پاس ہونا چاہیے اگر انسان کا کنٹرول دوسرے کے پاس ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے نفس کی پیروی کرے گا بشکیوں پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں اگر وقت ملا کارللہ ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم سلام آپ سب لوگوں سب کی ساری تین کو بہت سلام اللہ نے آپ کی ساری پیش پوری کرتے ہیں آپ کی چینل ہمیشہ چلتی رہے ترقی کرتی رہے اللہ ایمین اللہ ایمین ملدی میں بہت دعا کرتی رہتی ہوں سن جب یہ چینل شروع ہوئی تھی اس سے پہرے میں دعائیں کی تھی بہت کم ماشاءاللہ میں ترسی کی بہت سوچتے ہیں اللہ نے میری دعا سنی سب ہم نظر آئی میں ہم نظر کی مرے میں بہت دعا کرتی تھی جس سے بلائر لگی دعا کرتی رہتی تو اس کا آپ کی دعائیں چاہئیے آپ کی دعائیں درکار ہیں ماشاءاللہ جی بہت دعائیں سب کی رائٹیں تو یہ جو آپ نے دو دیگر میں نے جلا کچھ ہی تھوڑا سا میں بتا دیئے مصرحہ ایک چلی خوائش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری نہ ہو پوری ہو جائے جس کے پاس پیسہ آئے کچھیں فرن کھول کر لے جائے وہ خوائش رکھتے نہیں فرن کھول کر لیا نہیں جائے یہ چیز چلی ہے فرن کھول لی یہاں وہاں گوشان کر لے لیکن ایسی لوگوں سے بات کچھ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوتا کہ ہم آج کو جاتے لیکن نہیں جا سکتے کچھ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوتا کہ ہم ضرق کرتے نہیں کر سکتے کچھ ہمارے پاس بھی اتنا بڑا مکام ہوتا کہ ہم آرام سے جاتے لیکن نہیں کر سکتے یہ خوائش یہ پوری نہ ہو لیکن بہت سارے ایسی انہوں نے بتاؤں کے لوگ ہیں پیسہ ہیں ان کے بعد وہ بہت سوچے سمجھے جیسے بیوی نے کوئی کہا گیا ہمیں یہ چاہیے پھڑک سے لے دیا میرے تزوجہ سے بات 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 ہوتا ہے ہمارے سوچے میں لے دیا ہمارے سوچے میں لے دیا ان کی بیوی نے کہا کہ اتنا مکام ہوتا ہے ہم ہی چینج کریں گے مکام مکام صحیح ہو میاں نے بھی چاہیے جلدی جلدی مکام سے لے اتنا مرے ٹلیویزن کے گھر میں ہم بھی ٹلیویزن رہا رہا لے انہوں نے ضروری سے ٹلیویزن چینج کر دیا تو یہ داتے جو ہیں اس طرح کے خوارشی جو ہیں وہ پوری نہیں کرنا چاہیے ان کو پر کنٹرول کرنا چاہیے ازبان کو بھی وائس کو بھی کیونکہ اگر میرے سے قائل ہوں کہ ہمارے پاس ایسا بچے کہ ہم اپنی ضرور پوری کل ہو جائے تو ہم میرے کی قائل وہ کرتی ہوں گے کہ وہ کسی کو بھوکا ہے جس کے پاس چھت نہیں ہے اس کو چھت دلا دو جس کے پاس کھانا نہیں ہے اس کو راتے دلا دے جس کے پاس کھانا نہیں ہے کسی خوارشی کو پورا نہیں کرنا چاہیے کنٹرول کرنا چاہیے اور کنات ہمارے نظام میں کنات رہے بڑی چیسے کنات سے رہے بڑی کنات سے رہے بڑی چاہیے کسی میں اوچھا کہ میں کسی طرح سے امیر کرن جاؤں تو میں نے کہا کنات کنات پر ہو کنات پر ہو جائے یہ خواہشیں نہیں کرو کہ اب اتنا ہو گیا پہ سچ اتنا ہو جائے اتنا پہ اتنا ہو جائے اب ہمارے پاس اتنا ہو جائے اس سلسہ چین ہو جاتا ہے اور یہ بتاؤں کہ عورتوں کے لیے نہیں بتاؤں کہ عورتوں کے لیے جہاد نہیں موضوع بنیلے کہ عورت کا جہاد عورت شادی ہو جائے اپنے حضن کے دھر جائے اور وہاں جا کے گربت اٹھائے اور اس میں صحاب دے وہ اور تکلیف اٹھائے کچھ کہیں نہیں اسے وہ عورت کے لیے بہت 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 جہاد ہوتا ہے سمان اللہ عائشت تو وہ جہاد عورت کے لیے ہے اور کرنا کے لیے اس سے اور میں یہ تدر میں یہ باتیں بتا رہی ہوں تو اس سے میں اپنا بتا دیتی ہوں کہ میں جب آئی ہوں انہین میں میں بہت کمونر تھی چارکوہ ہفتہ کرایا جاتا تھا اور وہ بہت اللہ مشکل ہوگا تو ہم سے کیونکو حضن میرے پڑھتے بھی تھے پہاتے بھی تھے اور کچھ نہیں تھا ہمارے گھر میں انتہا ہے چلکہ میں کبھی اپنے اپنے گھر سے جو آئی تھی وہاں سے پاکستان سے گاری بھی تھی یہ سب کچھ موپ اور سب کچھ ہمارے گھرے لیکن کبھی میں نے اپنے گھر میں نہیں لکھا تو میں اس میں تقلیق میں ہوں بہت وہاں یہ سمجھتے تھے کہ انگلیان بھی ہے دوائش کر رہی ہوگی خوب پیسہ ہوگا لیکن حضن میرے پہر ہے تھے وہ بھی کم عمر تھے اور میرے اٹھی تو میں اس چیزے اجیس کرتی تھی اس کے سالے اجیسے کھولے نماز پر دعا کرتی تھی اجیسے کھولے آجر دے آجر مجھے خرمیمت دیئے خرمیمت میرے خرمی حوالہوں کی بریریہ سبھان اللہ لیکن میں اس کی بات یہ قائل ہوں کہ اگر میرے پاس اجیسے کھولے میں کسی کی ضرورت پوری کر دی بجائے میرے اخواش کروں کہ میں نے میں تین حج کیوں چوتہ حج میں دعا رہی تھی کہ میری بہن بیچاری غریب کی پاکستان میں نے ان کی مبت کری بہت امداد سوچ ماشاء اللہ ان کی بہت امداد جیسے ہر ایک سوچ ہر ایک کو یہ شہید ہمارے پاس اگر اتنا پیس آئے تو ہماری ضرورت سے زیادہ بکے تو جیسے آپ کی چینل کو دے دیں گے تیسے چینل چلتی رہے آپ کی یا پھر اور کسی کی عربت کی بچائدہ کو وہ شہر میں مارکتانوں کو افسر زیادہ تر ہیں لوگ تو ان سے عربت کر دے تیسے وہ سکو ہوگا یہ ایسے خوش ہوگو پورا کرنا چاہیے اور قنات کرنا چاہیے اپنے پاس جتنا پیسہ اس میں قنات کرنا چاہیے مہا شکریہ بجٹ بنا کریں اس میں سے بچے جیسے تھی تو چھے چھے ہم کچھ کر لیے کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ سب کچھ کر لیے اس کے بعد دکھنے پیسے میں تو کم پڑ گئے بجٹ بہت ضروری ہوتا ہے بجٹ بنانا چاہیے پورے سال کا پورے مہینے کا بجٹ میں پیسے آ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو اس سے آپ کی گفتگوں سے فائدہ ہوا ہوگا بہت امدہ جزاک اللہ بہت خوب بہت خوب یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں وہ بہت سارے جو نو بہاتہ جوڑے ہیں جو میولی مارٹ ہیں شادی ہوئی ابھی ابھی تو ان کے لیے زندگی میں بہت باتیں انسان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بزرگ بھی اس میں شامل ہوں اور نوجوانوں کے لیے بہت اچھا انداز ہے بہت اچھا انداز ہے کیونکہ ایک پیکٹیکل مثال دے کر یہ بلکل ایک سادہ الفاظ میں بات کرتے ہیں اور وہ جہاں ہمارا ایک لیول ہوتا ہے عام نوال بہت ایک انسان کا اس پہ آکر بات کرتے ہیں اور میں سوچی سے لی بھائی کہ کتنے لوگ جو اپنی بات کسی سے کہنے ہی سکتے ہوں گے یا دل میں ان کی سوچ ہوتی ہوگی اور فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوں گے کتنے جوڑے ایسے ہوں گے ہماری ان خولے کی سوال خود جواب مل جاتا ہوں گے کیونکہ کسی سے شیئر نہیں کی جا سکتی کبھی ججک ہوتی ہے کبھی کوئی اپنا عزت کا خیال آجاتا ہے یا حمد نہیں ہوتی تو جب اس طرح کی کولز آتی ہیں جب اس طرح کی ہمارے موزیس کولرز اس طرح سے اپنی پرسنل ایکسپریئنس کو بیان کرتے ہیں تو اس سے اتنے لوگوں کا فائدہ میرا خیال میں ہوتا ہے کہ وہ ناقابل بیان ہے اور ان پروگرامز کا رکھ دے گئے موضوعات کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو ڈلیور ہو ہمارے ناظرین آئیں اپنا پرسنل ایکسپریئنس شیئر کریں ان کے ساتھ کسی کا فائدہ ہوں میڈیا کا مقصد ہی ہے تعلیمات ہیں محمد وعالی محمد عام ہو ہماری ایک بہن میں آگے حدیث پڑی گئی اب جیسے نے وہ نہیں سنی دی ان تک پہنچ گئی تو یہ نشر اشاعت کے اپنے مرکز ہیں بار بار اس چیز کو کہتے رہے ہیں کہ یہ آپ کے ہی تعاون سے چلتے ہیں آپ اس میں اگر دل کھول کے جو ہے وہ چاریٹی کریں گے مدد کریں گے تو یہ دن دگنی رات دگنی زیادہ جو ہے وہ ترقی کرے گا اور اگر آپ کنجوسی کریں گے اور میمبر نہیں بنیں گے اور پیسے نہیں دیں گے تو اس کے چلاک کو جلانا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ ایک گفتگو سے سجتا بھی ہے اور آپ ایک پیسوں سے یہ چلتا بھی ہے ہر چیز جب گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چلتی تو چینل بغیر فنڈز کے کیسے چلے گا جہاں پر سیٹلائٹس کی فیصے ہیں مختلف جنگاؤں پر دنیا میں ایک سو ساٹھ ملکوں میں جو ہے وہ ایم اے اہلہ بید علیہ السلام کی صیرت کو ان کی تعلیمات کو حام کیا جا رہا ہے اس میں خدا تو بہترین حساب لگانے والا ہے بزرگتر سلے میں دینے والا ہے تو آپ جو ہے وہ خدا کی راہ میں جو صدقہ جاہی ہے حصہ ڈال جاتا ہے تھوڑا سا پھر حصہ ڈالتے ہیں اور کیسے پوری دنیا تاکریہ ہے ہمارا پہنچ جو ہیں وہ جسٹ فورٹین پونٹ چاہیے ہوتے ہیں فورٹین پونٹ پر منت یعنی کیا جائے تو ففٹی پنس پر ڈے سے بھی کم رہتا ہے اب اس میں بھی کنجوسی ہو تو پھر پتہ نہیں کونسی زادے راج ہمار کی جا رہی ہے میری تو سمجھ میں نہیں آرہا مطلب بار بار اس حدیث کو پڑا جاتا ہے گلت دنیا مذرت الاخرہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے اور جب کہتے ہیں کہ بھئی بیس ڈالر تو وہاں پر تو کچھ نہیں وہاں تو تو ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ان کو سلح میں بزرگتر خدا کیا کچھ ملے تو سب سے بہت سارے کام افضل ہیں ہم نہیں کہتے کہ ہمارا کام سب سے افضل ہے مگر بہرحال تبلیغات کسی سے کم نہیں ہے مطلب تبلیغات اسلامی تبلیغات نشور اشاعت محمد وعالی محمد علیہ السلام وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور ہر پلیٹ فارم پر یہاں سے اس پر کام ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ بچیوں کی شادی بھی کرائیں آپ بھونوں کا علاج بھی کرائیں آپ بے سہراؤں گھر بھی دیں مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اپنی نسلوں کو مکتب بہم نہیں پہنچایا نا تو سب کچھ بیکار ہو جائے گا جو انسان اسی لیے گھر بھی بساتا ہے اولاد بھی آگے رکھتا ہے کہ مکتب آگے ٹرانسور ہوتا رہا ہے تو یہ ادارے جو ہے وہ یہ ادارہ جو ہے وہ پوائنئر ہے سب سے پہلے اس نے بیڑا اٹھایا اور پوری اپنی شاد و شوقت کے ساتھ خدمتیں محمد وعالی محمد انجام دی رہا ہے تو آپ اس کا سہارا بنیں اس کے بازو بنیں درکل ایسا ہے جیسے پروگرام کا وقت بھی ہمارا ختم ہو چکا ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ شامل ہوئے اپنی رائے کو بھی شامل کیا اپنے ایکسپیرینسز کو بھی شامل کیا جو کہ ہم سب کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں لیکن ہماری پروگرام کا ٹائم اپ ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ ہم آپ سے کل ملاقات کریں گے زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سے کل ضرور ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھے گا ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی